اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہم علی مصفیر پڑھ گیا محمد خدا کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج 23 اپریل ہے 21 رفضان ہے اور ہفتہ کا روز ہے پردگار کی بارگاہ میں دعا کو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر اور آفیر سے ہوں گے ناظرین آج 21 رفضان ہے شہدت عمیر المحمدین حضرت علی عبد عبدالی علیہ السلام میں پوری دنیا میں جہاں کہیں تک ہماری آواز جا رہی ہے ہم دیکھے جا رہے ہیں سنے جا رہے ہیں وہاں تک تمام محمد وعالی محمدات مسلمات کی قدرت میں مولا وعالی المحمدین کی پردرد شہدت کی تازیت کے شرط میں ہیں اور ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے ایک خیر اور آفیہ سے ہوں گے ناظرین تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پرگرام کا آغاز کریں گے اور ہمارے اس وقت جو یہ خصوصی نصریات مولا وعالی المحمدین کی شہدت کے سلسلے میں ہمارا موضوع بھی شہدت عمیر المحمدین رہے گا اور اس کے اوپر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی اردیر عزیز شخصیت یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعرف کی مہتاج نہیں ہے اللہ وعالی محمد ازور یزدانی سائے پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں قبلہ مولا وعالی المحمدین کی شہدت تازیت پیش کرتے ہیں آپ کی قبلت میں سلام عرص کرتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ اور آپ کے توسط سے آپ کے ٹی وی کے توسط سے ہم بے سرکار امام زمانہ جلاللہ عجب الشریف کے حضور اور ملت اسلامیہ کے ہر باشعور انسان کو مولا مجد المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کی تازیت پیش کرتے ہیں جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ تو ناظرین ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی تمیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کریں گے اور مولا عمیر المومنین کی جیسے کہ آج شہادت ہے اور اس کی خصوصی ٹرانسمیشن اہل بیت ٹی وی سے اس وقت دنیا میں کبھو بیش دو سو سے زائد ممالک میں اس وقت نشر کی جارہی ہے اور جہاں تہی پر بھی نگاہ جاتی ہے جہاں پر بھی مومنین بستے ہیں وہاں پر ایک درد کا سماح ہے ماحول سوگوار ہے مولا عمیر المومنین کی شہادت کی سوگواری بنائی جاری ہے جلوس آئی عذاب سرکوپے ہیں سینہ کو بھی ہو رہی ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ بھی کشش کریں گے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کا پوری طرح زیستفادہ کرتے ہوئے مولا عمیر المومنین کی بارگاہ میں از زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے حلوس کو اور اپنی تازیت کو پیش کیا جائے تو مولا عمیر المومنین علیہ السلام امام عدل و عدالت ہیں تو مولا علی کے بعد کیوں سو فیصد کہیں پر بھی حکومت قائم نہ ہو سا کی قبلہ کیا پہیں گے اس پر بڑی نوازش بڑی مہربان تب سے پہلے تو میں ارز کروں اس فیبائی کے ظاہرہ روز شہادت ہے اور سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام کی سیرت آپ کی عظمت آپ کے حوالے سے مختلف پہلو جو ہیں ان کے مفتگو کی جا سکتی ہے لیکن آپ کا سوال جو ہے وہ سرکار امیر المومنین کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے میں ارز کروں کہ معروف ایک قول ہے اور وہ قول یہ ہے قوت لا علی لشدت عدل سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کا اصل سبب ہی آپ کی عدالت سرکار امیر المومنین کی جب ظاہری حکومت آئی اگرچہ پہلے اسلامی حکومتوں کے نام سے مختلف شخصیات کی حکومت رہی لیکن وہاں پہ مختلف میعارات تھے اور سرکار امیر المومنین کو تیسرے موقع پہ حکومت کی پیشکش کی گئی تھی اس شرط پہ کہ آپ اگر اپنے سے پہلے بزرگان کی صیرت کو اپنے لئے نمونہ عمل قرار دیں تو یہ حکومت جو ہے وہ آپ کو دی جا سکتی ہے قرآن و سنت کے بعد مطلب سیرت شیخین کا کی شرط جو ہے وہ لگائی گئی لیکن سرکار امیر المومنین نے فرمایا کہ قرآن و سنت اور اس کے بعد میں اپنی رائے پہ عمل کروں گا میں کسی سیرت کو نبی کے علاوہ نمونہ عمل جو ہے نہیں سکتا میں عرض کروں کہ گزشتہ ادوار میں مختلف میارات قائم ہو گئے خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یوں تھا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو دیے جاتے تھے حدیعے دیے جاتے تھے یا ان کی خدمت میں کچھ پیش کیا جاتا تھا حکومت کی طرف سے آپ اسے مشاہرہ شہریہ قرار دے لیں یا ان کی خدمت کا عنوان جو بھی ہوتا تھا اس میں کئی ایک میارات جو ہے وہ قائم ہو مثلا یہ کہ فلان صحابی جو ہے وہ بدر والا ہے فلان جو ہے وہ اس نے جنگ خندق میں شرکت کی تھی فلان جو مطلب یہ کہ ان کے درجات جو ہے وہ مرد مطلب ان کو کیا گیا تھا لیکن سرکار حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ ان ادوار میں تو ایسا ہوتا رہا لیکن میں ایسے ہی کروں گا جیسے پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا لہذا سرکار امیر المومنین نے سب کے ساتھ برابری کا سنوک کی جو مطلب جس رم کا ہو جس نسل کا ہو جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو سرکار نے فرمایا کہ نہیں پیغمبر اگرامی چونکہ سارے صحابہ کو یقصہ قرار دیتے تھے ان کا حصہ ایک جیسا ہوتا تھا لہذا میں نبی کی صیرت جو ہے اس پہ عمل کروں گا میں ان میجارات کو قطع کروں گا اور پھر میں ارز کروں کہ سرکار حضرت امیر المومنین کی جب ظاہری حکومت آئی اگرچہ ظاہری حکومت کے آنے کے حوالے سے بڑی ایک بحث ہے کہ کس انداز سے یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا لیکن میں ارز کروں کہ سرکار حضرت امیر المومنین علی 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 کے دور میں کچھ یوں ہوا کہ پہلے معاملات جو ہے اس طرح سے چلتے رہے کہ لوگ جو ہے وہ میجارات کے قائل تھے اور پھر میں ارز کروں کہ محسی صاحب بنیادی طور پہ جو بات ہے وہ یوں ہے کہ سرکار حضرت امیر علی علی اسلام سے پہلے ایک شخصیت جو ہے ان کو سقیفہ بنی سائدہ میں نامزد جو ہے وہ کر دیا گیا دوسری شخصیت جو ہے ان کو پھر نامزد کیا گیا تیسری شخصیت جو ہے ان کے حوالے سے پھر کچھ میجارات جو ہے وہ قائم کر دیا گئے لیکن سرکار حضرت امیر المومنین علی 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 سلام کو حکومت اس وقت ملی کہ جب سرکار حضرت امیر المومنین علی 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 سلام ایسے حالات میں تھے کہ ان سے پہلے خلیفہ ان کے مختلف قسم کے الزامات لگے اور ان الزامات کی بنیاد پر ان کے گھر جو ہے وہ دعویٰ بول دیا گیا لوگ عمومی طور پر آپ کے خلاف ہو گئے اور پھر اس خلاف ہو جانے کے نتیجے میں جو ہے باوجود اس کے کہ امیر المومنین حضرت علی 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 سلام جو ہیں انہوں نے کوشش بھی کی اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امیر المومنین علی 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 سلام کو بھی ان کے بعد اشکالات و اتراغات موجود تھے اور سرکار امیر المومنین نے وہ جا کے ان کو مسلسل اس وارے میں سمجھایا لیکن حضرت علی 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 سلام ان کے قتل کے حوالے حوالے سے آپ کی رائے جو ہے وہ مصبت نہیں تھی کہ ان کو قتل کر دی لیکن وہ لوگ جو جذباتی ہو کے آگئے تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور عالم میں ایک پورے مدینے میں حالات جو ہیں وہ دگر گھون تھے حالات اس طرح پریشان کن تھے کہ کوئی جو ہے وہ سجائی جو ہے وہ نہیں دے رہا تھا ایسے عالم میں لوگ جو ہے وہ حضرت علی 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 کے پاس آگئے اور سرکار امیر المومنین کا خود یہ فرمان مسلم بھائی کہ سرکار نے فرمایا کہ حالت یہ تھی کہ میرے حسنین کچھ لے جا رہے تھے اور میری ابا کا دامن جو ہے اس پہ وہ جو ہے اس پہ مطلب جو ہے وہ آ رہے تھے لوگ گویا ایک ایسا عالم تھا کہ لوگوں نے حجوم کیا سرکار امیر المومنین علی علی پر کہ اب آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جسے ہم بطور خلیفہ تسلیم کریں حضرت علی 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 سلام اگرچہ استہت رکھتے تھے اگرچہ حق انی کا تھا اگرچہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ بھی حق انی کا تھا لیکن ایسے محول میں کہا کہ جب پہلے موقعوں پہ تم نے ہماری طرف توجہ نہیں کی تو اب بھی میں کہتا ہوں کہ کسی اور کو بنانا چاہو تو بنالو مجھے کوئی اعتراض تمہارے اس حوالے سے نہیں جاؤ لیکن سب لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے اب پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلسلے میں جو ہے وہ اہل حکومت سمجھا جائے حکمران سمجھا جائے اپنا امام سمجھا جائے اپنا ولی سمجھا جائے کوئی اور جو عبور نہیں ہے یعنی ایسے حالات میں سرکار حضرت امیر المومنین علی 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 سلام نے حکومت کی باغ دور سنبھالی اور جب باغ دور حکومت کی سنبھالی تو ایسے عالم میں سرکار امیر المومنین علی 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 نے ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو مال عطا کر دیا گیا تھا سابتہ حکومت میں کچھ لوگوں کو جادیریں عطا کر دی گئی تھی جو ان کا حق نہیں تھا ان کا استحقاق نہیں تھا سرکار حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مال حکومت کا مال ہے جو مطلب غزانے کا مال ہے وہ لوگوں نے جو حاصل کر لیا ہے یا جو انہیں دے دیا گیا ہے میں اسے واپس کروں گا اور میں اس وقت تک آرام سے اور چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اگر کسی لڑکی کے جہیز میں بھی مال جو ہے وہ چلا گیا ہے تو میں اسے بھی واپس پڑھ گا ہوں میں مطلب اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ چونکی کے مو سے ایک ذرہ برابر دانا جو ہے وہ بھی ناجائز اور ظلم کے ساتھ وہ واپس لے لیا جائے لہذا حضرت امیر المومنین علی علی السلام کی حکومت جو میں بھی لوگوں نے آکے مشورہ بھی دیا باز لوگوں کا خیال بھی یہ تھا مشورہ بھی انہوں نے دیا کہ آپ جو آئے اگلے معاملات کو سیدھا کرنے اور پچھلے معاملات ان کو نہ چڑھے یعنی احتساب نہ کریں حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے لئے ایسا منکل نہیں ہے میں ایسا نہیں کروں گا میں تو عدل الہی کے مطابق ہی چڑھے اور یہی وہ وجہ تھی یہی وہ سبب تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے آپ اتنے بڑے عادل تھے آپ اتنے بڑے عدل الہی کے مطابق کام کرنے والے تھے کہ اقیل جو کھانا جب سامنے آیا تو کھانا کھانے کے بعد جناب اقیل نے آئستگی سے کہا یا علی گھر کا خرچہ نہیں چلتا تو وہ جو میرے حصے میں آتا ہے آپ کی طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے اس میں تھوڑا سا اضافہ فرمائی یہ اس لیے کہ بڑی مشکل سرکار نے فرمایا کہ آج کھانا اچھا بھلا تھا یعنی آج کا کھانا جو ہے اس میں تو ہم کئی دنوں سے ایک مٹی آتا بچا بچا کے آج آپ کی دعوت کی ہے کئی دنوں کی بچت کے بعد جو ہے وہ کی دعوت جو وہ مٹھی کم بھی کر لی جائے تو آپ کا گزارہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو اپنے بڑے بھائی کو مشکل حالات میں ایک مٹھی آکٹہ استحقاق سے زیادہ نہیں دیتا اس سے کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ زیادہ دے دے وہ ادلہی کے مطابق عمل نہ کرے سرکار حضرت امیر المومنین کا یہی عدل ہی تھا جس کی وجہ سے میں نے پہلے جملہ کہا کہ قوت لا علی لشدت عدل حضرت علی علیہ السلام کے دنیا مخالف ہی اس لیے ہو گئی دشمن ہی اس لیے ہو گئی کہ حضرت علی عدالت اس کو بروے کار لانا چاہتے تھے اور بندوں کی حیثیت و شخصیت کے مطابق منصب دیتے تھے بعد میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین کے بعض لوگ مخالف ہوئے بعض لوگ تو عدوں کی وجہ سے مخالف ہوئے بعض لوگ عدل الہی کی وجہ سے اور یہ ساری چیز کا اگر میں مییار قرار دوں تو یہی عدل الہی ہی نکلے گا اور جس طرح سے قبلہ آپ نے بتایا جنب عقیل والا واقعہ اور یہ تمام بیت المال کا واقعہ اور تمام جقیناً مولا عابی المعوید کا ایسے جو ہے وہ ایک ہزار رہا جو ہے وہ اس طرح کے ملتے ہیں اور اسی سے غیر تو غیر اپنے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے شدت آ گئی اور شدت عادل کی وجہ سے جو ہے وہ شہید ہو گئے ہمیں ملتا ہے کہ اہل اپیت علیہ السلام کی جو زندگی ہیں وہ بہت سادہ زندگیاں تھی بہت سادہ زندگیاں گزارتے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مالدار ہونا بہتر ہے یا ایک فقیرانہ زندگی گزارنا بہتر ہے لوگ اس مخصصے پر جاتے ہیں تو اس کو دیفائن کریں کہ اگر بال ہو تو کس طرح سے ہو کس طرح اس کو صرف کیا جائے اس کا مصرف کیا ہو اور اگر بال نہیں ہے تو اس زندگی میں بھی ایک شاد و شوقت ہو محمد کی زندگی میں شاد و شوقت ہوا کرتی ہے اس کو زیادہ دیفائن کرنا جی بڑی نوازش مصورد بھائی میں ارس کروں کہ یہ بینہ بنیاد پر ایک فکری کجی ہے اور اس فکری کجی کی درستگی بہت زیادہ ضروری ہے سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی زندگی سادہ تھی آپ جو ہے وہ بڑا مطلب سادہ لباس پہنتے تھے سادہ غزہ جو ہے وہ کھاتے تھے اور معصومین علیہ السلام سب کی زندگی جو ہے وہ کچھ اس طرح سے تھی لوگوں کو میں بعد میں ارس کروں کہ محمد ابن منقدر اور سفیان سوری جیسے صوفی مکتب فکر کے بانی لوگ کہ جن سے پھر تصوف جو ہے وہ شروع ہوا اور وہ بڑے مشاہیر تصوف جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں انہوں نے دیندار ہونے کا ایک تصور یہ دیا کہ دیندار بندہ وہ ہے جو ترک دنیا کا اور پھر اس بات پہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے اسرار کیا کہ دنیا کی طرف جانے والا بندہ جو ہے وہ مذہبی نہیں ہے وہ متقی نہیں ہے وہ دیندار جو ہے وہ نہیں ہے میں مثال دوں آپ کو کہ سفیان سوری جو ہیں وہ ایک دن مولا امام جیفر صحیح علیہ السلام کے حوالے کیا جاتا ہے کہ وہ موجود تھے یا مطلب ایک صوفی بزرگ تھے جو معصوم کی زندگی میں موجود تھے تو آپ نے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوئا خوبصورت لباس کو دیکھ کہ وہ کہنے لگے کہ آپ کے باپ دادا تو ایسے نہیں تو تو اس طرح کا لباس نہیں پہنتے تھے تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا جو آج تک ہمارے لیے نمونہ حضرت نے فرمایا کہ یہ میں نے بہترین لباس اس لیے پہنا ہے کہ ہمارے ماننے والے یہ نہ سمجھے کہ اچھا لباس پہننا اے بے گناہ ہے یا جائز نہیں ہے میں نے اس لیے پہنا ہے لیکن اپنے ذہن کو اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو میں نے نیچے وہی بوریے کا لباس تو ہے وہ پہنا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے ایک بات اور ارز کروں میں آپ کی خدمت میں کہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جملہ یہ جتنے تصوف والے ہیں سوفی نکتہ نظر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقر و فخر معصوم نے فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے لہذا طلب دنیا نہیں ہونی چاہیے ترق دنیا ہونی چاہیے دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے اس کے لیے میں بہترین مثال دو معصوم کے مولا امیر المومنین کے صحابی تھے ایک بڑا متمول تھا اور ایک ظاہری زندگی اس کی بڑی غریبانہ جو ہے وہ گزر رہی تھی تو وہ جو صاحب مال تھا مولا امیر المومنین کا صحابی وہ مریض ہو گیا تو مولا امیر المومنین اس کی عادت کے لیے گئے جب دولت کا ایک تھوڑا سا جو ہے وہ آثار دیکھے تو سرکار کی ایک مرتبہ نظر پڑی نجب اس پہ تو حضرت نے فرمایا کہ انہی کاموں میں لگے رہتے ہو یہ مال کی اکٹھا کرنے میں یا تم کوئی دین کا کام بھی کرتے اچھا یہ جملہ کہہ کے ابھی اس نے بچے کے پاس سہولیات بہتر ہوں تو یہ مال کا اکٹھا کرنا این دین ہے اگر تیرے مال بچے کے پاس مال ہے اور تُو چاہتا ہے کہ وہ بہتر مال ان کے پاس آ جائے پھر بھی این دین اور اگر تیرے مال بچے کے پاس مال زیادہ ہیں اور وہ بہترین اپنا گزارہ کر رہے ہیں اور تُو چاہتا ہے کہ مال کو اکٹھا کر مستحقین وربا اور مساتین کی مدد کروں تو پھر بھی یہ این دین ہے یہ خلاف دین نہیں ہے یہ جب جملہ کہا تو اب اس کے ذہن میں تھوڑا سا حوصلہ یہ کہتا ہے مولا میں نے تو اس لئے مال اکٹھا کرتا کہ بچہ بہتر رہے اس کے پاس اولیات بھی ہوں اور وریبوں مسکینوں کی مدد بھی کروں میں تو اس لئے مال کو اکٹھا کرتا لیکن یہ میرا بھائی جو ہے وہ بھی آپ کا صاحبی ہے آپ اس کی طرف غور کر کے دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے وہ کام کاج ہر وقت اللہ کرتا رہتا ہے مسجد میں بیٹھا رہتا 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 روزے رکھتا رہتا 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 چھوڑ چھاڑ سارا کام ترک دنیا کر عبادات میں ہی لگا رہتا اور اس کا بال بچہ رسک روزی پر پریشان اور اور وہ بھی میں ہی کچھ نہ کچھ ان کی مدد کرتا ہوں جس کے ذریعے سے ان کا گزارہ جو ہوتا ہے جب بلایا تو کہا تم نے خدرک لباس کیوں پہنا ہوئے تم اچھا لباس کیوں نہیں پہنتے اور جو ہے وہ تم سنے سوکھے ٹکڑے کھاتے اور مطلب جاؤ کی روٹی مولا چلو میں تو ایسے کرتا ہی ہوں لیکن میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے آپ بھی خدرک لباس پہنتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے آپ بھی سوکھے ٹکڑے جو ہیں پانی میں بگو بگو کے کھاتے ہیں تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا کیاس مجھ پہ نہ رئیت کا امام میں اس لیے یہ سادھا لباس پہنتا ہوں میں اس لیے یہ سوکھے ٹکڑے کھاتا ہوں کہ میری رئیت کا غریب ترین بندہ بھی جب اس کی نظر مجھ پہ پڑے گی تو اسے سکون ملے گا کہ جب ہمارا امام اس طرح کا لباس پہن سکتا ہے جب مسئولیت اور ہے تم کام کاج کیا کرو کام کاج کر کے تم اپنے بال بچے کے لیے بھی رزق کماؤ بال بچے کو اچھی سہولیات بھی دو نتیجہ آپ کے سوال کا وہ میں کچھ اس طرح سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں اس طرح سے تعلق جوڑ لینا کہ دنیا ہی ذہن میں رہ جائے یہ دوست نہیں ہے البتہ دنیا کا اتنے طور پہ حاصل کرنا کہ جس سے آخرت کو نقصان نہ ہو ایسی دنیا کا حاصل کرنا این دین ہے گویا کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ دنیا کو حاصل کیا جائے لیکن حلال سے حاصل کیا جائے اور حلال مال حاصل کر اس میں سے وجو ہاتھ شرعیہ اگر ذقاط بنتی ہے تو ذقاط دے اگر خمس بنتا ہے تو خمس دے اس کے بعد جو اس کے پاس مال ہے اس سے اچھی گاڑی رکھے اچھا لباس پہنے اچھا گھر رکھے تو یہ این دین ہے یہ دین کے خلاف نہیں ہے دین کے تو بندہ دین کو ترجی نہ دے دنیا کو ترجی دے دے تو پھر وہ دنیا جو ہے وہ نا پسند دیتا ہے جیسے میں ارز کروں کہ عمر ابن ساد نے کربلا میں دین کو چھوڑ دیا تھا اور دنیا کو ترجی دیتی تھی اگر بندہ دین کو چھوڑ کے دنیا کو ترجی دے رکھ دنیا کو حاصل کرے تو وہ این دین ہے وہ دین کے مخالف نہیں ملکو صحیح حب دنیا اور حب عمیر المومین کیا یہ دونوں محبتیں ایک ساتھ جوا ہو سکتی ہیں اس میں آپ نے دیفائن بھی کر دیا کہ شرعی لحاظ سے کیا کیا چیزیں این دین ہیں مگر حب دنیا اگر کہتے ہیں تو ایک بہت بڑا چیپٹر ہمارے ساتھ کھل جاتا ایک بہت بڑا کینویس ہے اس کا اگر اس کو سمیٹ آجائے اور کم کیا جائے اور صرف یہ کہا جائے کہ حب دنیا اور حب علی کیا دونوں ایک ساتھ قلب انسانی کے اندر مجتمع ہو سکتے ہیں ممکن ہیں ممکن یہ مثال تم وہ یہ پوچھا گیا معصوم سے کہ کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں کہ ہاں بچنا میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا کہا پھر آپ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں کہا ہاں میں اللہ سے بھی محبت کرتا تو فرمایا پھر اللہ سے محبت اور ہماری محبت ایک دل میں دونوں اکٹھی کیسے ہو گئے اللہ فرمایا اس سوال کے جواب میں معصوم نے اشار فرمایا بلکہ وضاحت کی گئی وہ کچھ یوں ہے کہ اگر ہماری محبت اللہ کے لیے ہے تو یہ دو محبتیں نہیں یہ پھر ایک ہی محبت ہے یعنی اگر آل محمد سے محبت بھی اللہ کی خاطر کی جائے تو یہ دو محبتیں ہے ہی نہیں یہ ایک ہی محبت ہے کہ جو آل محمد کے ساتھ ہے اور آل محمد کے ساتھ محبت ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ محبت کا یہ میں نے مثال آپ کی فرمایا اور وہ سوال یہ کہ کیا مولا علی کی محبت اور حب دنیا یہ دونوں اکٹھی ہو سکتی ہیں ایک دل میں تو میں نے جو پہلے عرص کیا اسی پہ پھر اس بات کو لے کے چلوں گا اگر دنیا اس لیے حاصل کی جائے کہ دین کی خدمت کی جائے دین کے حوالے سے کام کیا جائے آل محمد کے مذہب کی اشاعت کی جائے آل محمد کے فضائل اور ان کے مسائب پڑھنے کے لیے مجالز جو ہیں وہ برپا کی جائے انسانیت کی خدمت کی جائے تو یہ دنیا کی محبت اس حد تک یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت علی سے محبت کی جائے کیونکہ جو ہے وہ در حقیقت اس لیے ہے کہ ہم مولا امیر المومنین کی محبت کا پرچار کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو چھوڑ کے حب دنیا ہے میں پھر آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اور آپ کے توسط سے تمام معزز ناظرین و سامن کی خدمت میں ارز کروں گا کہ ایک ہے حوث ایک ہے محبت حوث سے دنیا نہیں ہونی چاہتے حوث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بندے کے ذہن پر غالب آ جائے اور وہ تو قرآن حکیم میں جو ہے وہ بڑا ناپسند دیدہ فیل جو ہے وہ قرار دیا ہے بعض بندے ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں یا اس حد تک محبت دنیا نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو اپنا معبود بنا لیا جائے لیکن اگر اس کو ذریعہ سمجھا جائے دین تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھا جائے دین کی خدمت کا ذریعہ سمجھا جائے حال محمد کی محبت کا ذریعہ سمجھا جائے دین کی اشاعت کا ترویج کا تو پھر مال اور دنیا کی اس حد تک وہ غلط نہیں ہے اور یہ دونوں اکٹھی ہو سکتی ہیں بالکل صحیح کیونکہ معلہ کا ایک فرمان مجھے یہاں پر یاد آگیا ہے وہ بھی اپنے ناظرین سے شیئر کروں مال فرماتے ہیں جب تک کشتی پانی پر رہتی ہے خوب چلتی ہے اور جب پانی اس میں آنے شروع ہوتا ہے تو وہ ڈھوٹ جاتی ہے تو سان کو اس طرح سے توازد رکھنا اس میں ایک چھوٹی سی کیٹیگری کا قبلہ اور اضافہ کر لیں پھر اگلے سوال میں بڑھو کہ ایک ایسی بھی کیٹیگری ہے جو کہ حلال کماتے ہیں حرام نہیں کماتے وہ حلال کماتے ہیں محنت کرتے ہیں کالی فائیڈ ہیں حلال کا کما کے لے جاناتے ہیں مگر نہ تو خوبص دیتے ہیں نہ زکاة دیتے ہیں نہ کسی ایک مومن کو ایک دھمڑی بھی اپنے پاس سے دیتے ہیں وہ سارے مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں کہ ہم کما کے لائے ہیں اور اس سے وہ دین کے لیے بھی کوئی کام نہیں کرتے ہیں مگر کماتے ہیں حلال ہیں ایسے لوگوں کے لیے میسیج دیتے ہیں جی قرآن حکیم کی آیت پڑھتا ہوں پھر اس پہ بات جو ہے وہ ذرا اور آگے لکھے چلیں گے کہ آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو دین کو جھٹلاتے ہیں یہ وہ ہے کہ جو یتیم کو دکھے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر اُبھارتا نہیں قرآن حکیم نے ایسے شخص کو بے دین قرار لیا کہ جس کے اندر غرابہ مسکین یتیمہ جو ہیں ان کے لیے ہمدردی جو ہے وہ موجود نہیں قرآن حکیم کے واضح جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بنیادی طور پہ جو ہے وہ غرابہ کا خیال رکھنا چاہیے مسکین کا خیال رکھنا چاہیے اور لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم جو ہے وہ کریں اچھا دوسرا سوال جو آپ کے سوال کے دوسرا حصہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کماتے حلال لیکن حلال کماتے اس میں سے جو حق خدا ہے حق رسول ہے حق معصومین ہے وہ عدد نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ جناب ہم بڑا کام تو وہ ایک فروعات دین میں سے کچھ فروعات کے گویا عامل نہیں وہ ایک گناہ ہے الہدہ سے کہ جو بندہ خمس نہیں دیتا اور وہ مطلب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس خمس میں حق سادھا مطلب وہ جو حرام سمجھتے ہیں اچھا وہ جو حرام سمجھتے ہیں وہ کیوں حرام سمجھتے ہیں اگر تو وہ مطلب ہمارے مذہب سے تعلق ابھی آج کے دن ہم دوسروں کا ذکر بھی جو ہے وہ نہیں کرتے کم کرتے ہیں ہمارے حرام سمجھتا ہو البتہ کچھ روایات ایسی ہیں میں یہ ارز کرنا خدمت میں کہ خمس نہ نکالنے کی وجہ سے جو حلال مال تھا اس میں حرام شامل ہوگیا جا جا وہ مال ان کا نہیں تھا وہ مال ساداد تھا لہٰذا وہ ان کے لئے کھانا جائز نہیں تھا میں یہ ارز کرنا ہوں البتہ اس کی میں جو کٹیگری کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فروات دین میں سے کچھ ہے مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو ظاہر ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ علیدہ سے گناہ ہے یہ خمس نہیں دیتا تو یہ علیدہ سے گناہ ہے حاج پہ جاتے ہیں حالانکہ یہ مسئلہ اس طرح سے نہیں حاج پہ جاتے ہیں ایک بندہ ہے جو خمس دیتا ہی نہیں حاج چونکہ سال میں زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے لہذا علیوان نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ اس نے حاج پہ جانا ہے ایک مرتبہ اب کم مز کم حاج کے پیسوں کا خمس دیتے پہ جا رہا ہے زندگی میں ایک مرتبہ جانا ہے یہ پاکیزہ ہو جائے جب بندے کا حاج بغیر پیسوں کے خمس کے ادا کیے ہوئے ٹھیک نہیں ہوتا تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اگر ان کا خمس ادا نہیں کرتا تو نماز کیسے ٹھیک ہوگی غصبی کپڑے پہن کے نماز پڑھنا وہ ہمارے مذہب میں جائز ہی نہیں اور غصبی ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ کسی کا مال غصب کر لیا جائے اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ سادات کا مال غصب کر لیا جائے رسول کا مال غصب کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندے جو حلال کماتے ہیں میرا مشورہ ہے ان کو حلال کماتے اس میں وجوہات شرعیہ ان کو ضرور ادا کریں اور ضرور ادا کرنے کے بعد وہ باقی تمام عامال کریں گے تو اللہ کے حضور بھی ان کو یقیناً اس بات کا عجر ملے گا اور آخرت میں بھی ان کی آخرت جو ہے اچھا کچھ سوچ کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھے جس میں دنیا بھی رہے جس میں دین بھی رہے اور انتزاج بھی رہے در اہل بیت پر بھی رہی نا انسان تھی اس سے یہ دامن چھوٹ نہ جائے انسان کا خاتمہ بلخیری ہونا چاہیے اس سے بھٹ نہ جائے کیا سوچ چیئے ہونی چاہیے بنیادی چیز جو ہے پہلی ترجی دین ہونی چاہیے پہلے تو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حیثیت جو ہے وہ آرزی ہے مولا سید شہدہ علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اس بات کو مدد مخالف کو اپنے دشمنوں کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ دنیا ختم ہو جانے ہے یہاں پہ مستقل طور پر نہیں رہی مولا امیر المومنین علی علی السلام دنیا دار مفر لا دار مکر یہ دنیا گزر جانے کے لئے بنائی گئی ہے رہ جانے کے لئے بنائی نہیں گئی اس کا مطلب یہ کہ ہمیں پہلے سے یہ پتا ہونا چاہیے اس بات کی طرف ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا آرزی ہے یہ دنیا مستقل نہیں ہے دار ترین سوچ جو قرآن نے ہمیں متوجہ کیا وہ یہ ہے ربنا آتینا فی دنیا حسنہ وفی آخرات حسنہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کر آخرت میں بھی اچھائی عطا کر یعنی ہمیں دنیا بھی اچھی چاہیے آخرت بھی اچھی چاہیے ایک بزرگ ایک ساتھی کا جملہ ہے اور مجھے بڑا پسند ہے وہ کہتا کہ میں نے اللہ کے حضور ہمیشہ یہ التجا کی ہے کہ آل محمد کا ماننے والا ہوں تو دنیا میں بھی چاہتا ہوں کہ عزت سے رہوں تو اس طرح سے رہوں کہ میری اس دنیا میں بھی عزت ہو اور آخرت میں بھی عزت ہو لہٰذا اگر ہم یہ سوچ بنا لیں اور اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں کہ ہم نے جو کرنا ہے دین کے این مطابق کرنا ہے حلال کمانا ہے محنت کرنا ہے انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ در کے نہیں بیٹھنے صلاة و السلام جو ہیں وہ کام کیا کرتے تھے عام طور پہ امیر المومنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہودی کے باغ میں مزدوری جو ہے وہ کرتے تھے حضرت امام محمد باکر علیہ صلاة و السلام مصوی بھائی میں ارز کروں کہ آپ تھوڑے سے جسیم تھے گرمی بڑی شدت کی تھی بڑی شدت کی گرمی میں آپ کشا ورزی کے اوزار لے کر گرمی میں اپنے ایک غلام کے ساتھ سخت گرمی میں باہر نکل رہے تھی آگے سے ایک صوفی مزاج محمد ابن منقدر جو ہے وہ آگے سے نظر آیا محمد ابن منقدر جو مولا کو دیکھ مولا آپ سے تو اب آج ایسا نہیں کر دیں آپ اس گرمی میں دنیا کے لیے نکل رہے ہیں تو مولا نے فرمایا اگر میں اپنے بال بچے کے رسک کے لیے جا رہا ہوں تو اینجی ہے اگر رسک ہے اضافہ رسک کے لیے جا رہا ہوں تو بھی اینجی ہے اگر اضافہ رسک ہے یہ سمجھانے کی بات ہیں اگر اضافہ رسک ہے اور میں چاہتا ہوں لوگوں کی مدد کروں تو پھر بھی یہ این دیل ہے لہذا معصومین نے جو سوچ ہمیں دی اس وقت زندگی گزارنے کی وہ یہ ہے کہ ہمیں حلال کمانا چاہیے اپنے ہاتھ سے کمانا چاہیے محنت کرنی چاہیے اور محنت کر کے پھر اس میں سے جو اللہ کا حق ہے نبی کے حق ہے خاندان تحارت کے حق ہیں وہ ادا کر تمام تر سہولیات سے استفادہ کرنا این دین ہے یہ دین کے مقالب میں بالکل صحیح تائیم تیزی سے خبلہ گزار آئے ہمارے وقت ہے مذہب تشریع کی حقانیت حضرت علی ابن طالب کی جو ولایت ہے وہ دوسروں تک کس طرح سے پہنچ آئے جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے آسانیہ بھی ہیں اور چیزیں بعض مشکلات بھی ہیں تو اس وقت تقاضی کی ہے کس طرح حقانیت مذہب کا میں مثال کے ذریعے سے ہی واردنا چاہوں گا کہ مولا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ایک بہت بڑے فقید بہت بڑے عالم بہت بڑے ظاہر یوں کہوں کہ ظاہر تھے متقید مدینے میں ظاہر ہے ان کا مطلب ایک اپنا انداز تھا عبداللہ ان کا نام تھا وہ عبداللہ بن حسد ظاہر نام ہے ان کا اتنے بڑے متقی اور ظاہر تھے کہ حاکم مدینہ کو بھی اگر کوئی بات کرتے تھے تو حاکم مدینہ بھی ان کے سامنے سر میں اٹھاتا تھا یعنی بڑی ان کی عزت تھی یعنی حاکم مدینہ بھی احترام ان کا کرتا تھا سورت ہو گئی مدینہ میں کہ بڑا زاہد آدمی ہے بڑا متقی ہے بڑا بریجگار ایک دن معصوم جو ہے وہ مسجد نبضی میں گئے اور وہاں پہ وہ عبادت کر رہا تھا تھوڑی سی ملاقات ہوئی تو معصوم نے فرمایا پتا چلا ہے کہ تو بڑا نیک آدمی ہے اور بڑا دیندار آدمی ہے کہا جی قبلہ میں کوشش کرتا ہوں نیکی کرنے کی حضرت نے فرمایا یہ جو کچھ کر رہا ہے معرفت سے کیا کہا جی معرفت کیسے ہوگی مدینہ میں بڑے بڑے علماء ہیں جاؤ جا کے ان سے پوچھو کہ معرفت تمہیں کیسے حاصل ہو گیا جا کے پوچھا کچھ دیر کے بعد تھے ملاقات ہو کہا مولا میں نے پوچھا ہے لوگوں سے کہا نہیں قرآن و حدیث کو اور دکت سے پارا بھی تمہیں معرفت حاصل نہیں ہو کہا کن سے پڑھوں کہا جاؤ مدینہ کے علماء موجود ہیں ان سے جا کے پڑھو یہ گیا اور جا کے مدینہ کے علماء سے سیکھا پڑھا کچھ دیر کے بعد تھے ملاقات ہو گئے ماسون کو کہتا ہے کہ مولا کیا اب مجھے معرفت حاصل ہو گئی اب تو میں نے فرمایا ابھی تک تجھے معرفت حاصل نہیں ہو جاؤ جا کے پھر پڑھو اب یہ پریشان ہو گئے پریشان ہو گئے دیکھ کے کہتا ہے مولا دو تین مرتبہ ہو گئے آپ مجھے بھیج دیتے ہیں علماء کے پاس آپ خود کیوں نہیں بتاتے کہ معرفت کیا ہے ماسون نے سمجھا کہ اب گویا لوہا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں قبولیت کی صلاحیت پیدا ہو گئی ماسون نے فرمایا کہ معرفت یہ بتا کہ نبی کے بعد جانشین نبی کس کو تصور کرنا ہے اب اس کے بعد تھے مولا اس نے کہا کہ آپ خود ہی فرمائیے تو مولا نے دلائل کے ذریعے سے حوصلے سے اسے بتایا کہ نبی کے بعد جانشین رسول علی ہے اور علی کے بعد حسن ہیں حسن کے بعد حسین ہیں حسین کے بعد زین العابدین ہے چلتے چلتے جو ہے مطلب سرکار حضرت جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مولا پہنچ گئے جب مولا جعفر صادق تک پہنچے اب اس میں اشتیاط بڑھ دیا اس نے کہا چلو میں مان لیتا ہوں علی کو بھی جعفر صادق تک بھی مان لیتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آج کون ہے کہا اگر میں بتا دوں گا تو مان لوگے کہا ہاں میں بتا دوں گا آپ بتائیں میں مان لوگا کہا آج کا وہ امام میں ہوں کہا کیا دلیل ہے آپ کے امام ہونے پہ کہا جاؤ وہ جو سامنے درخت ہے نا اس کو جا کے کہو کہ موسیٰ کازم تمہیں گلا رہا ہوں وہاں پہ گیا درخت کو کہا درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کے مولا کی خدمت میں زمین کا سینہ چیر کے آگے بڑھنے لگا جب قریب آیا تو مولا نے کہا کہ واپس چلے جاؤ گویا امامت کی دلیل مانگی تھی تو پھر سرکار نے موجزہ جو ہے وہ اس کا اظہار کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معرفت حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جائے معرفت معصوم جو ہے وہ کرائی جائے اور خاص طور پر بعد از نبی وہ جہاں سے کجروی کی ابتدا ہوئی تھی وہی لوگوں کے ذہنوں میں اگر بٹھا دیا جائے معرفت اگر لوگوں کو کرا دی جائے مولا امیر المومنین کی جیسا کہ آج ان کی شہادت کے عنوان سے واضح فرق ہے کیونکہ واضح فرق ہے نا دیکھیں مولا امیر المومنین کے جب وقت شہادت آیا ضربت کا وقت ہے تو آپ نے ایک عظیم جملہ آپ نے فرمایا فرسط و برمی کعبہ کعبہ کی قسم اس میں کعبیاب ہوگی حالانکہ مولا امیر المومنین کی پوری زندگی کامیاب تھی جاتے وقت دنیا کو بتایا اب آپ دیکھیں کہ مولا امیر اور لوگ امت جن کے دروں پہ گئی آپ دیکھیں کہ ان کے بھی آخری وقتوں کے جملے موجود ہیں میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا کہ کسی کی پاہید کروں یا جو کروں یہ جملے تاریخ میں موجود ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ کاش میں بکری کی مہنگ نہیں ہوتا کاش میں دمبہ ہوتا لوگ بھونکے کھا جاتے اس سے ایک کیلبر کا انتازہ کیا جا سکتا ہے کہ امام کون ہو کس کے پیچھے چلا جائے شخصیت کیسی ہو کہ ایک جگہ فرسط و برمی کعبہ کی صدا ہے اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بکری کی مہنگ نہیں ہوتا ایسے بھی لوگ ہیں اب یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے پیچھے چلیں بہرحال یہ سامنے چیزیں تاریخ کی براملہ کرنی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے جیسے کہ آپ نے تمام بساروں کے ذریعے سے اور دلائل کے ذریعے سے تمام چیزوں کو عقلی بنیادوں کے اوپر حل کیا ہے اب تھوڑا ذکر اللہ ہمارے پاس تقریباً دس منٹ موجود ہیں اور عاشرہ عدد حبیر مومنی حضرت علی عبدالی طالب اسلام کا روز ہے تو ہم چاہیں گے کہ شب شعادت سے شعادت تک کے جو مسائف قبلہ تاریخی حوالہ جات کے ساتھ جو کچھ تاریخ علمت کیا وہ ہمارے ناظرین کے لئے پیش فرمات کریں بڑی نوازش بڑی نربانی آپ کی مسئلہ بھائی میں عرض کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک حوالے سے مجھے کربلا جو ہے نا وہ بھی حدف اور مقصد یہ ہے معرفت ایمام ہو جی لوگوں کو پتہ چلے کہ عظمت امام حسین کیا یعنی اصل مسئلہ وہاں پہ امامت کا ہے اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں پوری ملت اسلامیہ سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کے بعد دین کن سے لینا ہے دین کے اصلی وارث تو ہے وہ کون ہے کون ہے نبی معظم نے فرمایا تھا انی تارکن فیقم السکلین کتاب اللہ ہے بہتراتی احل بیتی میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے ایک میری اترات اس میں کوئی شک نہیں کہ صحاب نبی اصحاب نبی بڑے با عظمت ہیں ازواج نبی بڑی ان کی عظمت ہے البتہ اصحاب اور ازواج یہ محترم ہیں لیکن نبی دین کے حوالے سے جو مرکز ہمارے سامنے دیکھے گئے ہیں دین ہمیں ان سے لینا چاہیے قرآن سے لینا چاہیے اہل بیت رسول سے لینا چاہیے اور باقی سارے محترم ہیں ان کا احترام اپنے اپنے طور پر درجہ بدرجہ جو ہے وہ کرنا چاہیے احترام ان کا ہے دین ان سے لینا چاہیے دین کے حوالے سے مرکز و محور وہ نہیں بلکہ وہ ہیں جن کو نبی فرما کے گئے اور قرآن نے جن کے کردار پر تحارت کی سند اور بہر لگائیں یہ جملہ کہکے کہ انما یرید اللہ علیہ وزہبہ انکو بررج بیوتا حیرہ قمدتی وہی گرانہ ہے اس گرانے کے پاس آنا چاہیے بڑی تعجب کی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول بڑے محترم ہیں بڑی ان کی عزت ہے لیکن وہ دین ان سے نہیں لیتے دین کے لیے کبھی وہ کسی امام کے پاس جاتے ہیں کبھی وہ کسی صحابی کے پاس جاتے ہیں کبھی وہ کسی راوی حدیث کے پاس جاتے ہیں اصول یہ تھا کہ اہل بیت کے پاس آیا جاتا یہی وجہ ہے پہلے دن سے ہی چونکہ دو راہیں جو ہیں وہ مختلف ہو گئیں لہذا یہی وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوزے کا اثر پہ میرے پاس جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے اور تم گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کے ساتھ تمسوک اس وقت امت اسلامیہ میں جتنی گمراہ ہی پھیل رہی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے دروازے سے ہٹ گئے ہیں اگر اہل بیت کے دروازے سے نہ ہٹے ہوتے تو خاندان طہارت پہ ظلم نہ ہوتے بعد از نبی نبی کے زمانے سے لے کے ہی اہل بیت رسول پہ مختلف قسم کے مسائب آئے ہیں مختلف قسم کی جو ہیں وہ مسئیبتیں جو ہیں وہ آئی ہیں میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا لیکن اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام سر پہ ضرب ابن ملجم ماری ہے یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ابن ملجم ضرب مار کے دور گیا تھا ہاں مجھ سے سوال کریں یزدانی وہ ابن ملجم مولا علی کے سر پہ ضرب مار کے دور کیوں گیا تھا مسئی صاحب صرف اس لیے کہ اس بے غیرت کو پتا تھا کہ علی کے وارث موجود تسلی سے زبا کرتے رہے تو زہرہ کے بے اس لیے کہ ان بے غیرت تم کو پتا تھا کہ وہ سائل رہا کوئی اور یہی وجہ ہے کہ مولا حسین نے جو آخری سلام کہا ہے وہ یہی کہا ہے یا زینبو یا امک السومن یا سقینہ تو یا رقیہ تو علیہ کنہ بینی سلام کنہ کی زمین زمیر عربی زبان میں اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب مرد کوئی نام ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا حسین کے آخری سلام کا جواب دینے کے لیے کوئی مرد نہیں تھے اگر تھے تو تنہا سجاد اور وہ بھی مار ایک روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں مولا کے حوالے سے اور یہی روایت اس پہ بات کو ختم کر دوں گا مصفی صاحب میں نے مرکاتل ایکان کتاب کا نام ہے صاحب مرکاتل ایکان نے لکھا ہے کہ شب مولا علی کے سر پہ ضرب لگینا تو حاطف غیبی سے آواز آئی قاد کو تلاہ امیر المو قاد کو تلاہ امیر المومنین کی آواز کا بلند ہونا تھا ایک کوفے والے لوگ بھاگ بھاگ کے مسجد ایک کوفہ کے لئے اور جب لوگ بڑے نہ مسجد ایک کوفہ میں ایک مرتبہ شور بڑا صاحب مرکات کہتا ہے جب شور بڑا نہ خاندان تحارت کے جتنے مرد تھے وہ بھی مسجد ایک کوفہ کی طرف آئے اور جتنی مسجد ایک کوفہ کی طرف آئیں اگر کوئی گھر میں رہ گیا تو تنہا زینب مخدمہ زینب تنہا گھر میں رہ گئی اور جب شور بڑا نہ شور بڑا علی ایسے بابا تھے زینب جیسی بیٹی تھی جب شور بڑا نہ رہ نہیں سکی اندر والے دروازے سے بھاگی باہر والے دروازے کے قریب گئی پتہ نہیں کیا سوچ کے پھر واپس پلٹ آئی جب واپس پلٹی ہے نا پھر شور سنانا پھر اندر والے دروازے سے بھاگی باہر والے دروازے کے قریب گئی میں بار بار نہ کہوں پھر واپس پلٹ کی چلی گئی صاحب مرکات کہتا ہے ہفتاد مرتبہ زینب درب خانہ امد و برگشت ستر مرتبہ میری مخدومہ باہر والے دروازے کے قریب گئی اور پھر واپس پلٹ کے چلی آئی جب ستر بھی مرتبہ واپس پلٹ رہی تھی نا خدا نے دروازے کو حقبتیں دے جائی دی دروازہ بول کے کہتا ہے بی بی جب آتی وہ پھر باہر کیوں نہیں جاتی مخدومہ دے کے کہتا ہے دروازے تجھے پتہ نہیں میری ماں کا جنازہ تھا رات کا اندھیرہ تھا میں ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی کہ میرے بابا علی کی نظر پڑ گئی میرے بابا دیکھ کے کہتا ہے یہ چھوٹا سا سایہ کس کا ہے کہا زینب ہے جو اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے مولا نے فرمایا زہرہ کا جنازہ رکھو اور پہلے زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ اس لیے کہ میں برداشت نہیں کر کہ زینب کے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑے میں کہا مولا آپ تو یہ برداشت نہیں کرتے کہ مخدومہ کے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑے لیکن کہاں صحابی کی نظر اور کہاں شرابی کی نظر موسیٰ صاحب میں کیا عرض کروں اب کے طوصل سے بارس اتنا ہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مخدومہ جو علی جیسے بابا کی شہادت کی خبر دروازے سے باہر نہیں نکلی پتہ نہیں کہ خلا میں مجبوری کیا بن گئی تھی کہ ایک مرتبہ اس سے میدان میں آنا پڑا علی اللہ لات اللہ علاکم الظالمین وصیعلم الزینا علی انہیو اللہ وینن الیہا جعون دون جب الرضا ہی السلام اللہ صلی اللہ و حمد وب حالی محمد جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ انتہائی بشکور ہیں اور انتہائی مبدون ہیں کہ آپ نے آج کے دن میں اپنی مصروف درید جو آپ کے ایام ہیں لحظات ہی اس میں سے ہمارے لئے وقت نکالا ناظرین آپ سبات فرما رہے تھے علامہ محمد زغر ایجستانی صاحب کو سلامات پاکستان سے ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بالکل اپنے آخری لحظات کو چھونتے لگا ایک مرتبہ پھر اپنے تمام معاملات اور مسلمات کو جانتے ماری آواز جاری ہے مولا بی محمد کی شہدت کے روز ہے مولا بی محمد کی شہدت کی تازیت پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ پروگرام کو اختتابی طرف لکھا جاتے ہیں ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات روز اتوار یوکی ٹائم پاچ بجوگی جازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ